السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسروں مولانا عاظم تاریخ شہید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحدیث بن نیمہ کے طور پر میں یہ عرض کرنا مناسب سمیتا ہوں کہ قید کے ایام اور بالخصوص چوہنگ سنٹر میں عزیت کے مرحل سے سرخروی میں میرے تلاوت قرآن کریم کے معمول کا گہرہ عمل داخل ہے شروع کے دس ایام میں تو تفتیش کے لیے بار بار نکالے جانے کے بحث میں صرف دو قرآن پاک تلاوت کر سکا لیکن جب تفتیش سے فارغ ہوا تو پھر سولہ یوم تک ایک قرآن مجید اور پندرہ پار روزانہ تلاوت کا معمول رہا ایک دو مرتبہ تو دو دو قرآن مجید بھی روزانہ ختم ہوتے رہے اور پھر آخری دن تک روزانہ ایک قرآن مجید نہایت آسانی سے ختم کر لیتا تحجی سے لے کر فجر تک دس پارے تلاوت کرتا پھر بعد فجر وزائف سے فارغ ہو کر اشراق کے نوافل کے بعد کچھ دیر آرام کرتا اور نو بجیں کھانا کھا کر پھر دس پارے تلاوت کر لیتا پھر زہر سے اثر تک قرآن مجید مکمل کر لیتا آخری دو ماہ میں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق مجھے صبح و شام ایک ایک گھنٹہ کی چہل قدمی کا موقع مل جاتا تھا اس قدر تلاوت اور وزائف کے باوجود ڈیوٹی پر موجود عملہ کا یہی کہنا تھا کہ آپ تو اکثر سوتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ کہ اس عقوبت خانہ میں ایک سو آٹھ دن میں ایک سو آٹھ قرآن مجید ختم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور روزانہ تفسیر عثمانی کا نصف پارہ بھی متعلیہ ہو جاتا تھا اگرچہ روپوشی کے ایام میں بھی دو ماہ تک لگا تار روزے اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رہا تھا لیکن چوہنگ میں تلاوت کا جو لطف اور سرور آتا تھا اس کی بات ہی کچھ اور تھی کیونکہ تنہائی کی حالت میں پوری توجہ تلاوت کی طرف رہنے سے نہ صرف زبان ہر لمحہ الفاظ قرآن سے تر رہتی بلکہ ذہن بھی مفہوم و معنی کے سمندر میں غوتہ زند رہتا ایسے ایسے علوم و اسرار کا انکشاف ہوتا کہ میری عقل دنگ رہ جاتی حالات و واقعات کے مطابق قرآنی آیات خود بخود زبان پر جاری ہو جاتی عقوبت خانہ میں تلاوت قرآن اور سیپہ صحابہ کے تیرانوں کی کون دوستو جب کبھی لوڈ شیرنگ کی وجہ سے بجلی چلی جاتی تو پھر آپ نے اپنے سل میں موجود ہر شخص کچھ نہ کچھ گنگنانے لگتا محرم کے مینہ میں شیعہ قیدیوں نے نوحہ خانی شروع کر دی جواب میں ہم نے قرآن مجید کی باعواز بلند تلاوت شروع کر دی مجھ سے اگلے والے سل نمبر تین میں لہور کے قاری محمد ابو بکر فاروقی اور سل نمبر چھے میں ملتان کے عاصف شاہ اور سل نمبر آٹھ میں قصور کے ابو بکر بسرا سل نمبر سولہ میں لہور کے محمد عثمان تھے چنانچہ ہم لوگ سورہ یاسین سورہ ملک اور تیسوہ پارہ مکمل اس طرح بلند آواز تلاوت کر کے کہ ایک آیت میں پڑھتا دوسری قاری ابو بکر تیسری عاصف شاہ اور چوتھی ابو بکر بسرا پانچ بھی آیت محمد عثمان تلاوت کرتا اس طرح تلاوت قرآن سے مرسیہ پڑھنے والے شیعہ لیڈروں اور نوحہ خانی اور سینہ کو بھی کرنے والے مادمیوں کو بہت تکلیف ہوتی امگائے بگائے عربی میں آپس میں ایک دوسرے کا حال حوال بھی پوچھ لیتے تھے اور سیپہ صحابہ کے ترانے نظمیں اور ناتیں بھی پڑھتے تھے جس سے دشمنان صحابہ کو آگ لگی رہتی ایک رات قاری ابو بکر بسرا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا یہ والی نات پڑھ رہاتا تو محرم علی نے حضرت عمر فاروق پر تبرہ کرنا شروع کر دیا جس پر ہم سیخ پا ہو گئے اور سخت انداز میں اپنی اپنی جگہ پر اس کا نوٹس لینے لگے پورے عقوبت خانہ میں شور بھرپا ہو گیا اور بہر سے افسران و پولیس ملازم اندر آ گئے جب ہم نے انہیں صورت حال سے اگاہ کیا تو انہوں نے ان تبر رائیوں پر خوب لان تان کی اور انہیں وارننگ دی کہ اگر تم نے آئندہ ایسا کیا تو پھر ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے پر مجبور ہوں گے ان دنوں میرے ساتھ والے سیل نمبر چھے میں جنگ کے ساتھ تھی اور میرے ڈرائر ملک عبداللہ سیل نمبر ساتھ میں سپہ صحابہ کے مرکزی خاصن شیخ محمد اشفاق سیل نمبر نو میں سپہ صحابہ کے مرکزی صدر شیخ حاکم علی سیل نمبر تیرہ میں سپہ صحابہ کے مرکزی جنرل سیکٹری محمد یوسف مجاہد بھی تھے یہ تمام حضرات ایک ایک ماہ نظربندی کی مدد ختم ہونے کے بعد چلے گئے شیخ محمد اشفاق جو ہم سب سے پہلے آئے تھے وہ بھی تین ماہ رہ کر چوبیس جون کو چلے گئے بعد ازاں قریباً اڑائی ماہ کبھی میں اکیلہ ہوتا اور کبھی ایک دو ساتھی اور آ جاتے دوسری طرف آر دس شیعہ داشتگرد ہوتے اس دوران دشمنان صحابہ کو خوب بک بک کرنے کا موقع ملا اور مجھ اکیلے کو ان کا جواب تلاوت قرآن مجید سے دینا پڑتا اخبار پر پابندی کے باوجود شیعہ افسر کے ہاتھوں اخبار کا ملنا دوستو چوہنگ کے عقوبت خانہ میں قیدی کا کل سرمایہ بدن کے کپڑے اور دو ٹاٹھ ہوتے ہیں جنہیں کمبل کہا جاتا ہے جوتے تک دروازے سے بیر کھلوا لیے جاتے ہیں میرے لیے سب سے زیادہ ذہنی پریشانی اخبار کی تھی کیونکہ سیاست میں آنے کے بعد اخبار بینی کا نشہ کچھ ایسا ہو گیا کہ جس روز اخبار چھٹی ہوتی سارا دن طبیعت بے چینی میں مبتلا رہتی اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور حکومت کا حال ساون کے بادلوں کا ایسا ہے ابی بارش ابی دھو ایک دن اقتدار کی کرسی مضبوط ہوتی ہے دوسرے روز وہ الٹی ہو جاتی ہے اسی طرح ملک میں امن و امان کی حالت کی بے یقینی کا یہ عالم ہے کہ گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے والے نمازی کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ واپس بھی پہنچ پاؤں گا یا نہیں مگر چوہنگ میں اخبار نام کی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ بہر کی دنیا کے بارے میں نہ صرف لا علم رکھا جائے بلکہ اس حد تک تشویشناک باتیں کی جائیں کہ انسان خوف زدہ ہو جائے ہم مجھے شروع کے دس روز تک تفتیش میں یہی بتایا جاتا کہ آج اخبارات میں آپ کے خلاف آپ کی جماعت نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے ایس ایس پی گجرانوالا نے پریس کانفرنس میں ثبوت پیش کر دیئے ہیں کہ آپ سابقہ ایس ایس پی گجرانوالا اشرف مارت کے قتل میں ملاوث ہیں آپ کے گین مینوں نے انکشاف کیا ہے کہ مولانا کے پاس ریاض بسرا اور ملک اسحاق آتے ہیں بیرگی دنیا میں آپ کی جماعت اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ ہر طرف سے اس پر پابندی کا مطالبہ ہو رہا ہے جنگ کے مرکزی دفتر سے بڑی تعدال میں اسلاح برامد ہو چکا ہے آپ کے ٹیلی فون کے ریکارڈ سے ایسے ثبوت مل گئے ہیں کہ آپ کا رابطہ دہشتگردوں سے تھا غرض کے خوب خوب جھوٹ بولا جاتا مجھے چونکہ علم تھا کہ ان کی ساری باتیں محض جھوٹ ہیں کیونکہ مرکز صفحہ صحابہ میں ناجائز ایک گولی تک نہیں ہے رہائی کے بعد بسرا اور ملک اسحاق کی آواز تک میں نے نہیں سنی تھی نہ کسی سے رابطہ تھا اور نہ ہی ایس ایس پی گجرہ والا کے قتل سے کہیں دور کا بھی میرا تعلق تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ادھر مجھے اخبارات کا رہ رہ کر خیال آتا مگر یہ ممکن نہ تھا ایک دن میں نے اپنے سیل نمبر دو سے قریباً دو اڑائی ماہ بعد دیکھا کہ ایک شیعہ سب انسپیکٹر سامنے کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے روزنامہ صحافت پڑھ رہا ہے پھر اس نے اخبار کو تیہ کیا اور دوسری طرف چلا گیا اور پھر جلد ہی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اب اس کے آدمے اخبار نہیں تھا یقیناً اس نے اخبار شیعہ لیڈر غلام رضا نقوی کو دیا تھا دس من بعد پھر اخبار اس کے پاس تھا چونکہ میرے سیل کے دروازے پر باریک جاری تھی اسے روشنی میں بیٹھے ہوئے میں اندیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا جبکہ میں اسے صاف دیکھ رہا تھا میں نے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ میرے پاس آ گیا پوچھنے لگا مولانا کیا بات ہے میں نے کہا آپ دوسروں کو اخبار پڑھاتے ہیں اور بہر کی خبریں بتاتے ہیں میں افسران سے بات کروں گا کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے میری اس بات سے وہ گھبرا گیا میں نے کہا میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں لہٰذا فوراں وہ اخبار اٹھا کر لائیں اور مجھے بھی پڑھائیں وہ اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اس نے فوراں جا کر مجھے اخبار لا دیا اور آئیسہ سے کہنے لگا اس کونے میں جا کر پڑھیں کیونکہ اس کونے کی تصویر کیمرے میں نہیں آتی ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے نہ صرف اخبار مل چکا تھا بلکہ یہ علم ہو گیا کہ اس سیل کا یہ کونہ چھت پر لگے ہوئے اس کیمرے جو میری نگرانی کر رہا ہے اس کی آنکھ سے محفوظ ہیں چنانچہ جو ہی میں نے اخبار کی بڑی سرخی پڑی تو وہ اس خبر پر مشتمل تھی کہ مولانا عظم تارک کے گن مین بھائی سابق کونسلل آجی محمد یوسف کو جھنگ میں قتل کر دیا گیا ہے میں اس خبر پر اس قدر دلگریفتہ ہوا اور میری پریشانی کتنی بڑھ گئی اس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ہے کیونکہ آجی محمد یوسف شہید صرف ایک کونسلل ہی نہیں بلکہ سبزی منڈی جھنگ کے بڑے آرتی بھی تھے پورا خاندان سپے صحابہ کے لیے ہر قربانی کے موقع پر آگے آگے بڑھ ہوتا تھا اس سے بڑھ کر ان کی قربانی کیا ہوگی کہ آپ نے بائی سر فراز کو مستقل میرے ساتھ گن مین کے طور پر لگا دیا اور وہ مجھ پر ہونے والے اکثر قاتلانہ حملوں میں میرے ساتھ رہا اللہ تعالی آجی صحیح کے درجات کو بلند فرمائے آمین اس واقعے کے بعد مجھے اور زیادہ تجسس پیدا ہو گیا کہ روزانہ اخبار پڑھنے کو ملنا چاہیے کیونکہ میں نے اس شیعہ افسر کو کہا کہ چونکہ آج کے اس اخبار میں ہمارے خاص آدمی کی قتل کی خبر تھی اس لیے آپ یہ اخبار خصوصی طور پر غلام رہزان نقوی کو دکھانے کے لیے لائے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھ کر بہر آپ لوگوں کی وساطت سے تخریب کاری کر رہے ہیں وہ اس بات پر صفائیہ دینے لگا اور کہنے لگا میں تو روزانہ اخبار اپنے لیے خریدتا ہوں بس آج ساتھ لے آیا آئندہ نہیں لاؤں گا میں نے کہا نہیں آپ روزانہ اخبار لائے کریں گے اور مجھے بھی پڑھائیں گے اس نے کہا اگر آپ یقین دلائیں کہ اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو میں ضرور ایسا کیا کروں گا چنانچہ پھر اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی اخبار دیکھنے کو ملتا رہا میں آج بھی اس واقعے کو بیان تو کر رہا ہوں لیکن اس کا نام نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ وعدہ چاہے کافر سے ہو اس کا افاظ ضروری ہے تم اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک شیعہ افسر ہر موقع پر آپ نے دوسرے ہم مذہب کا خیال رکھتا ہے اور اسے سہولت بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ان کا ایسا ہی رویہ دورانے تفتیش رہا کاش سننی افسران کو بھی ذرا سا احساس ہوتا تو دوستو یہ تھی حضرت مولانا عاظم تارک شہید رحمت اللہ تعالی کی زنگی کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی قید و بند کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا یعنی قید و بند کی جو تنہائی تھی اس کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے دور کرتے تھے امید ہے آپ اس سلسلے کو پسند کریں گے اگر پسند کریں گے تو انشاءاللہ حضرت کی پوری زنگی اور سارے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں کسی نقصہ چیسی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ